یہ یوپی کے کوشامبی کی پٹاخہ فیکٹری میں بلاسٹ ہو گیا ہے بلاسٹ کے بعد پٹاخہ فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی ہے کوشامبی سے اس وقت کی یہ ایک اہم خبر آ رہی ہے جو ہمارے پاس سوچنا مل رہی ہے اس کے مطابق کئی لوگ دھماکے میں گھائل ہوئے ہیں پٹاخہ فیکٹری میں راحت اور بچاو کا کام شروع ہو گیا ہے تصمیریں آپ دیکھ سکتے ہیں کوشامبی کی یہ پٹاخہ فیکٹری تھی جس میں زبردست بلاسٹ ہوا ہے یہ بڑا حادثہ ہے کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے جو جانکاری ہے اس کے مطابق ریسکیو ٹیم راحت اور بچاو کے لیے اس وقت موقع پر پہنچ چکی ہے تصمیریں آپ کے سامنے یہ دو تصمیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصمیر میں آپ کو نظر آئے گا کہ پٹاخہ فیکٹری میں بلاسٹ کے بعد کتنی بھیشن آگ لگی ہوئی ہے لوگ شروعاتی دور میں خود سے راحت اور بچاو کرتے ہوئے نظر آئے اور دوسری تصمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھویں کا جو غبار ہے وہ کئی کلومیٹر دور سے کس طرح سے نظر آیا یوپی کے کوشامبی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک پٹاخہ فیکٹری تھی اور اس میں زبردست بلاسٹ ہوا ہے جو پہلی تصمیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پٹاخہ فیکٹری میں بلاسٹ والی جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے رہائشی عمارتیں بھی رہائشی عمارتیں بھی اور پریتیش نوازت تب اس وقت ہماری سمادہ تا ہمارے ساتھ جھڑ چکی ہیں پریتیش وقت تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی چنتا جنک تصویریں سامنے آ رہی ہیں گمبیر حالات نظر آ رہے ہیں پٹاخہ فیکٹری میں بلاسٹ ہوا ہے کئی لوگوں کے جھلسنے کی خبر ہے کیا اپ ڈیٹ ہے؟ جی بلکہ میں بتا دوں کہ کوشامبی میں یہ جو حاستہ ہے کوشامبی میں ہوا ہے جیسے پٹاخہ فیکٹری میں بلاسٹ ہوا ہے اچانک میں بلاسٹ ہوا اس کے بعد پندرہ سے بیس لوگ ابھی بھی جو فیکٹری کے اندر ہے وہ فسے ہوئے ہیں اور جس میں سے ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ تین لوگوں کو باہر نکال لیا گیا ہے لیکن تین جن لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے ان سبھی کی حالت کمیر بہتی ہیں ان کو اسپطال پہنچایا جا رہا ہے ساتھ ہی جو اسپانیے لوگ ہیں اور پولیس پرشاشن کے جو لوگ ہیں وہ رہتکار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور مدد کرنے کی کوشش وہاں پہ کی جاری ہے جو اسپانیے لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے چندہ جنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ جو پٹاکہ فیکٹری ہے اسے کچھ دوری پر رہائیسی ایریا ہے وہاں پہ علاقہ ہے وہاں پہ کافی لوگ ہیں آبادی والا ایریا ہے تو یہ ایک چندہ والی بات ہے حالانکہ جو ادھیکاری ہے اور جو وہاں کے جو لوکل اسپانیے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے کچھ جانکاری مل پائی ہے کیا یہ پٹاکہ فیکٹری کیا وید روپ سے چلائی جا رہی تھی کیونکہ ریزیڈینشل علاقے بلکل نزدیک ہمیں نظر آ رہے ہیں تصویروں میں بھی دور سے جو بلاست والی جگہ ہے وہاں سے دھویں کا غباد نظر آ رہا ہے اور اس کے بلکل آس پاس رہائیسی مارتے ہیں جی بلکل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو پٹاکہ فیکٹری ہے اسے کچھ ہی دوری پر رہائیسی ایریا ہے اور آبادی والا ایریا ہے اس میں کافی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور اب جب یہ پٹاکہ فیکٹری میں جو بلاست ہوا تو وہیں کی جو لوگ ہیں جو اس پھانیے لوگ ہیں وہ وہاں سے دوڑ کر آئے اور انہوں نے بھی رہتکار جو ہے وہ شروع گیاں لوگوں کو پہلے لیکن پہتی سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ پٹاکہ فیکٹری وید روپ سے چل رہی تھی وید روپ سے چل رہی تھی اس کو لے کر کیا کچھ کلیریفیکشن اور ریکھیں ایک بڑی خبر اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آ رہی ہے کہ چار لوگوں کی کوشام بھی ہاتھے میں بہت ہی بھی خبر آ رہی ہے کچھ لوگوں کے جھلستے کی پہلے خبر آئی تھی اور اب اس پٹاکہ فیکٹری میں دھماکے سے چار لوگوں کی دھردناک بہت بھی ہو گئی ہے پولیس پرشاشن موقع پر پہنچ گیا اور دھوئے کا گوبار اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے پاسی رہائشی علاقہ نظر آ رہا ہے اور خالات گمبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا اور لگتار ابھی بھی وہاں پر رہ رہ کر دھماکے ہو رہے ہیں دھماکے اور ہم لوگ یہ بھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ چار لوگوں کی موت ہو گئے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا یہ پٹاکہ فیکٹری وید روپ سے چل رہی تھی اس کو لے کر شاشن اور پرشاشن کا اپنی طرف سے ریاکشن کیا آیا ابھی تک اب دلکل میں بتا دو کہ مکھ منتری نے ابھی ٹوئٹ کیا ہے اور ٹوئٹ کر کے چار لوگوں جنسی موت ہو گئی ہے اسے شوک کیا ہے اور عدھکاریوں کو جاچ کے آدیش دینی ہے کہ یہ جو پٹاکہ فیکٹری کیونکہ یہ جاہر طور پر رہائیسی ایریے کے ایک دم بغل میں ہے تو یہ وید تو نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی بھی رہائیسی ایریے کے بغل میں اس طریقے کی کوئی بھی فیکٹری جو سمیدن شیلو نہیں لیکن اگر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اوید طریقے سے پریتی دیکھیں اگر اوید طریقے سے اس پوری فیکٹری کو چلایا جا رہا تھا تو یہ بڑا سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی مہینے کی شروعات میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے مدھ پردیش کے ہردہ میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا پٹاکہ فیکٹری میں اور وہاں پر بھی یہ تتھے سامنے آئے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پر جو ہوا اس کے بعد یہاں پر شاسن پر شاسن نے کوئی سبق نہیں سیکھا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے کیونکہ جب کوئی اس طریقے کا جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب جو ادھکاری ہے یا پرشاشن کے لوگ ہیں ان کی میند کھلتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے جب اوائیٹ فیکٹری آس پاس چل رہی ہوتی ہے تو رہائیسی ایریے کی جو لوگ ہیں اسی وہ شکایت بھی کرتے ہیں پرشاشن میں کئی بار شکایتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن جو ادھکاری ہوتے ہیں وہ کئی بار اندیکھی کر دیتے ہیں اور جس کے کارت اس طریقے کے جو حادثے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور یہ جو فیکٹری ہے جیسا ہم بیزلز میں بھی درشک ہمارے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اسی طریقے پر پورا ریائیسی ایریہ ہے آبادی والا چھت ہے ایسا بھی نہیں کہ کافی دوری پر آبادی ہے تو آبادی والا ایریہ ہے تو ایسے ایریہ میں کسی بھی طریقے کی پٹاکہ فیکٹری ہو یا کوئی بھی اس طریقے کی فیکٹری اس کو چلانے کی جو ازازت ہے وہ نہیں ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے آباد مانا جاتا ہے اور پوری طریقے اس کو چلانے کی ازازت نہیں ہوتی پر پرٹی نظر بنا کے رکھئے بڑا حادثہ ہوا ہے اور دھماکے سے کئی لوگ غائل ہوئے ہیں زمین ہوئے ہیں یہ تصویریں واقعی ہلا دینے والی ہیں بھیانک تصویریں ہیں اور اس بیچ بڑی خبر بتا دے اسی سے جڑی ہوئی سی ایم یوگی نے حادثے کے جانچ کے آدیش دے دیے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر بریکنگ نیوز یوگی آدھتنات نے حادثے کے جانچ کے آدیش دے دیے ہیں اس پورے ماملے پر جانچ ہوگی کہ آخر یہ دھماکہ یہ جو پلاسٹ ہوا وہ کیوں ہوا کیسے ہوا دیکھیں یہ بھارواری میں پٹاکہ فیکٹی میں آگ لگی ہے اور ابھی تک جو جانکاری ہے اس پہ چار کیجوالٹی ہوئی ہیں کچھ لوگ گھائل ہیں اور ایک آدھ اس پہ سیریز بھی ہیں ان کو ہسپٹل بھیجوائے گیا ہے یہاں یہاں جو یہ پٹاکہ فیکٹی ہے رہائیسی علاقے سے کافی باہر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے الگ ہے اس لئے کچھ رہائیسی اس کا نہیں لیکن جو لوگ یہاں اندر کام کر رہے تھے انہی کی کیجوالٹی ہوئی ہے پھلا ہم لوگ ابھی ریسکیو کر رہے ہیں اور جیسا آپ آپ بتائیں گے کر رہے ہیں کر رہے ہیں موسیقی